اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel welcome back to another video کیا حالی جی آپ سب کے امیدیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے i hope سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اچھا جی اب تو سب کی اید کی تیاریاں ہی چل رہی ہیں تو ہماری اید کی تیاری یہ ہے کہ ہم نے کپڑے لے کے آنے ہوتے ہیں اید کے سردی کے گرمی کے سبی اچھا تو میں نے بھی یہاں پہ کچھ ڈریسے سیلیکٹ کیے تھے اور یہ نکال دیئے تھے تو یہ تینوں ہی نیو ہیں اور دو تو میں ابھی لائی تھی پاکستان سے اور باقی یہ والا جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا لاسٹ اید پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن میں نے پہنا نہیں تھا بلکل نیو ہے ابھی تو میں سوچ رہی ہوں ابھی اس طفح میں اس کو پہن لوں باقی ایک میں نے فینسی نکالا ہے کیونکہ موسم ابھی تھنڈا ہے آج کل تو گرمی وی وی ہے لیکن شاید اید کے دن تھنڈا ہو جائے گا تو ایک شیفون کا میں نے نکالا ہے میرا دل ہے کہ میں تھوڑا سا فینسی پہنوں تو یہ والا سوٹ میں نے ریڈی میٹ لیا تھا بہت ہی پیارا سوٹیں اور شادیاں تھی جب میں گئی تھی تو میں نے لیا تھا لیکن یہ جو ایک رہ گیا تھا میں نے نہیں پہنا تھا تو میں نے سوچ اید کے لئے نکال دیتی ہوں اور اس پر بہت ہی پیارا کام ہوا ہے بہت ہی باریک کام ہوا ہے اس پر ستاری اگرہ کا کوئی کام نہیں ہے دھاگے سے ہی مطلب جو شائننگ والا دھاگہ ہوتا ہے اس طرح کا کام ہوا ہوا ہے تو بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے مطلب زنگ کلر ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کی اوورال لک اور دپٹہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ٹراؤسٹس کا پلین ہے دپٹہ بھی بہت پیارا بنا ہوا ہے مطلب ایک سائٹ سے جو ماتھا پٹی بنی ہوئے اس طرح سے پوری کڑائی ہوئی ہوئی ہے تو بہت پیارا لگ رہا ہے باقی سائٹوں سے شائننگ والی جو پائپنگ ہوتی ہے نا وہ لگی ہوئی ہے اچھا بھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نے ایت کے دن کونسا سوٹ پہننا ہے باقی ہے کہ پھر ویکنڈ پہ جو ہے وہ فرنڈس وغیرہ کے ساتھ بھی لیں گے باہر یا گھر پہ تو کچھ سوٹ جو ہے نا اس میں کام آ جائیں گے تو ایک ایتی والے دن پہن لوں گی تو دیکھتی ہوں کونسا پہنتی ہے ایت والے دن اچھا ایک یہ والا سوٹ ہو گیا اور اب دوسرے سوٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ والا چکن کاری کا سوٹ ہے اور سمپل لیکن بہت پیارا سوٹ ہے مطلب اس کا کپڑا بہت اچھا ہے یہ میں نے خود کپڑا لے کے بنوایا تھا اور اس پہ بھی مطلب جو گوٹا والی چھوٹی سی لیز ہوتی ہے نا وہ لگوایا ہے اس کی ڈیٹیلنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس سے مطلب سوٹ میں بہت فینسی ٹچ آ جاتا ہے تھوڑا سا اور اس کے گلے پہ بھی میں نے فینسی بٹنز لگوائے تھے پرلز کے ساتھ تو مطلب ٹیلر نے بہت اچھا بنا کے دیا ہے تو یہ بھی ایک سوٹ ہے اور اس کے ساتھ میں نے دپٹہ نہیں لیا میرے پاس جو ہے وہ سکاف پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا میں اسی کے ساتھ اس کو پہن لوں گی اور باقی یہ ہے کہ سوٹ آپ کا سستہ ہو یا مہنگا ہو مطلب آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے اس کے ساتھ ایکسیسوریز وغیرہ اچھے سے پہن لیں شوز اچھے پہن لیں تو سوٹ بیسے ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی اگر میں اچھے سے مطلب سٹائل کروں گی تو یہ بھی سوٹ بہت پیارا لگے گا ایت کے دن کے لئے اچھا اس کے بعد یہ والا بلیک سوٹ ہے اور میں بلیک کلر کے کپڑے اتنے زیادہ پہنتی نہیں ہوں تو یہ میں نے لیا تھا تھوڑا سا شوق سے بنوایا تھا اور اس پہ بھی میں نے اچھے خاصی ڈیٹیلنگ کروائی ہے فینسی لیسس کے ساتھ اور دوپٹہ بھی دیکھیں میں نے اس طرح سے بنائے پیکو کروائی ہے تھوڑا سے ٹسلز وغیرہ لگائے ہیں تو مطلب یہ بھی سوٹ جو ہے تھوڑا سا فینسی ہو گیا ہے تو اس کو بھی پہنا جا سکتا ہے ایت کے دن کے لئے اور اس کے ٹراؤزر پہ بھی اس طرح سے ڈیٹیلنگ کروائی ہے اچھا لاسٹ ٹیٹ میں میں نے پہنا نہیں تھا اور اس کے بعد بھی میں نے نہیں پہنا تو ابھی میں نے سوچا میں اس کو پہنوں گی اچھا جی کپڑے تو سیلیکٹ ہو گئے اس کے بعد بات آتی ہے جلری کی اور شوز کی تو جلری میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کر لی تھی اور ساری نکال دی تھی مطلب کپڑوں کے ساتھ میں نے سوچا کہ کون کون سی جائے گی تو اس سوٹ کے ساتھ میں نے ایک سیٹ نکال آئے چھوٹا سا اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے ساتھ اور باقی یہاں پہ کچھ رنگز ہیں میرے پاس یہ زرکون کی ہیں اور سلور کلر میں ہیں اچھا اس طرح کی رنگز تھوڑی سی ایکسپینسیب ہوتی ہیں لیکن یہ پہنے میں بہت پیاری لگتی ہیں اور مطلب تھوڑا زیادہ عرصہ چل جاتی ہیں اس کے بعد یہ زرکون کی میں نے بینگلز لی تھی یہ میں نے ابھی اپنی سسٹر کی شادی میں ہی لی تھی یہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی تو یہ میں نے نکال دی تھی اس کے ساتھ اور یہ والی رنگ دیکھیں تو اس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے باقی دو سلور میں ہیں اس طرح کی سیمپل رنگز بہت پیاری لگتی ہیں تو یہ جیلری ہو گئی ساری اس ٹریس کے ساتھ اگر میں نے یہ پہنا اید کے دن تو یہ والی جیلری پہنوں گی اب باہریات یہ نیکس ٹریس کی تو اس پر جس طرح سے پئرلز کے بٹن لگے میں تو اس کے ساتھ میں نے پئرلز کی جیلری سا رکھی ہے میرے پاس یہ ہوپس آلریڈی تھے اور یہ والی بینگلز میں نے ابھی لیا تھے اپنی سسٹر کے نکاحtanη دن میں نے پہنے تھے تو یہ سخصے یہ نکال دیتی ہوں یہ پیارے لگیں گے اس کے ساتھ تو اب یہ والی بلیک سوٹ ہیں اس کے ساتھ اس میں نے بھی جیلری نکال دی تھی یہ والی سٹٹس اور برسٹک اپنے پاکستان سے دن میں نے ابھی لیا پاکستان سے تو اس کے ساتھ پیارہ لگرہا تا اور یہ ایک جھومکے بھی لیا سے میں دیکھوں کہ brigade اللی کال قربی جم کے ویسے اس سوٹ کے ساتھ بھی اچھے لگ رہے تو یہ ہو گئی ہماری ساری جیلری اور یہاں پہ میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھا دیتی ہوں اچھا مہندی کا مجھے یہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ملتب کونسی اچھی ملتی ہے تو آج کل یہ والے ہننا ٹارٹوز بہت آئے میں تو میں نے سوچا یہ منگوا دیتی ہوں میں نے تیمو سے منگوایا تھے تو میں نے کہا ایک دن جو ہے نا میں اور پیٹی لگا دیں گے اچھا یہ والے لپ سٹک میں ابھی لے کے آئی تھی ایسنس کی اور مجھے نا ڈارک پنگ کلر میں ایک شیر چاہیے تھا تو میرے پاس نہیں تھا میرے پاس سارے جو نا وہ لائٹ کلر میں تھے تو یہ والا میں لے کے آئی تھی اور ساتھی ایک لپ کلوز بیٹی نے لیا ہے وہ بھی ایسنس کا لیا ہے اور یہ والی نیل پنٹ میں نے نکالی ہے یہ میں نے پاکستان میں لی تھی وہاں پہ بل لگائی بھی تھی مطلب یہ کافی اچھی لگ رہی تھی اچھا اس کے بعد میں نے شیوز جو ہے وہ نکال دیے تھے تو میں نے یہ تین پیر نکالی تھے تو سب سے پہلے آجاتا ہے خوصہ جو کہ بہت پیارہ لگتا ہے مطلب ہمارے تریٹیشنل کپوں کے ساتھ خوصہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ والا میں نے ابھی لیا تھا جب میں پاکستان گئی تھی تو میں نے لیا تھا نکا کے سوٹ کے ساتھ اور ویسے بھی یہ آف فائٹ ہے تو مطلب کافی زیادہ تک اپنوں کے ساتھ چل جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل خوصہ ہے تو ایک میں نے یہ نکالا ہے دوسرا میں نے یہ والے تھوڑے سے فرمل شوز نکالے ہیں اور یہ بھی میں نے ابھی اپنے بہن کی شادی میں لیا تھے یہ بھی بہت کمفرٹیبل ہیں اور بہت پیار ہیں یہ والے تو میں نے سوچا کہ جو میں نے فینسی سوٹ نکالا ہے اس کے ساتھ میں یہ والے شوز کیری کرلوں گی اور ساتھ ہی میں نے بلیک پمس نکال لیا ہے جو کہ بلیک سوٹ کے ساتھ اچھے لگیں گے بس سے تو اس کے ساتھ خوصہ بھی اچھا لگے گا لیکن میں نے نکال لیا ہے جو بھی میں نے پہنا وہ پہن لوں گی اس کی بھی چھوٹی سی ہیل ہے اور یہ بھی کمفرٹیبل ہے یہ میں نے یہی سے لیے تھے ڈائش بان سے اچھا یہ دیکھیں یہ خوصہ جو ہے نا اس سوٹ کے ساتھ بہت پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی پرلز کے ساتھ جولری میں نے رکھی ہے اور اس میں بھی پرلز بغیرہ لگے ہوئے اور باقی یہ اس بلیک سوٹ کے ساتھ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے دوسرے جو یہ والے فینسی شوز ہیں یہ سوٹ کے ساتھ اچھے لگ رہے ہیں یہ میں اس کے ساتھ پہنوں گی تو بس چیز سارے ہمارے کپڑے ہو گئے ریڈی اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا اللہ حافظ بائی ٹکیر